چیف جسٹس پاکستان نے سرکاری ایرازی کا مقدمہ پندرہ برس سے زیرے التواہ ہونے پر تشویش کا اظہار کر دیا ریمارکس دیئے مفاد عامہ کے کیسز میں کوئی التواہ برداشت نہیں کریں گے دوران سمات انہوں نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کی مدد میں تبدیلی کا اندیاب بھی دے دیا کنڈینر شریکنگ کے ٹھیکوں میں کرپشن پر ایف بی آر افسران کے خلاف کارروائی کے کیس کو بھی سمات ہوئی اسی حوالے سے حبیب اللہ کے ریپورٹ دیکھتے ہیں چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائزی حصہ نے عوضہ سمالنے کے بعد پہلی بار جسٹس مندخیل اور جسٹس نئی مختر کے ساتھ قداشی درجسری میں سماتوں کا آغاز کیا سرکاری پلوٹ کے پندر سال پرانے اپیل کے کیس میں چیف جسٹس نے پوچھا معاملہ اب تک حل کیوں نہیں ہوا تو کیم سی کے وکیل کے پاس کوئی جواب نہ تھا میئر پیش ہوئے تو چیف جسٹس نے کہا پتا ہے آپ کو کیوں بلایا ہے یہ دیکھیں آپ کے وکلا کیا کر رہے ہیں متوزہ بہاب نے بتایا یہ کیس سٹی ڈسٹک گورنمنٹ نے دائر کیا تھا اب زمینوں کا یہ محکمہ کے ڈی اے کے پاس ہے چیف جسٹس نے ڈی جی کے ڈی اے کی خبر لی تو انہوں نے جامعہ رپورٹ کے لیے محلت طلب کر لی جسٹس قاضی فائزیسا نے ڈی جی کے ڈی اے کو باقاعدہ وکیل مقرر کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے 26 اپریل تک سماعت ملتوی کر دی کنٹینرز ٹریکنگ کے ٹھیکوں میں اور کرپشن کے حوالے سے ایپ بی آر کے افسران کے خلاف کارروائی کے کیس کی بھی سپریم کورٹ کراچی دا جسٹی میں سماعت ہوئی نظر سانی کی درخواست پر سپریم کورٹ نے اضحادہ برامی کرتے ہوئے جسٹس نے کہا کہ کیا ادارے کا کام صرف کرپٹ افسران کا تحفظ کرنا رہ گیا ہے سپریم کورٹ نے نظر سانی کی درخواست مسترد کرتے ہوئے ریمارکس دیئے کہ آئندہ ایسی درخواست سے دائر نہ کی جائیں جس سے عدالت کا قیمتی وقت ضائع ہو حبیب اللہ جی این این کراچی